میں ہوں پنڈیس سنیل بھاردواج سابتہ ایک راسی فل کے ساتھ ساتھ میں بتاتے ہیں ہم آپ کو پنچانگ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ایک سبتہ کے بیچ میں کون کون سے یوگ بن رہے ہیں کس پرکار سے کوئی پروار آیا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے پنچانگ سے سمجھتے ہیں کیا کیا یوگ بن رہے ہیں اس ہفتے یعنی کہ ہم گرووار سے بدوار تک آپ کو راسی فل بتاتے ہیں تاکہ سنڈے اور سیٹرڈے کو بھی بیٹھ کر آپ آرام سے اپنے مطروں کے پاس یہ فارورڈ کر سکیں مطروں کے پاس شیئر کر سکیں بھیج سکیں تو شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پنچانگ سے گرووار کا دن یعنی کہ گرووار کے دن سے پرارم ہوگا اور گرووار کا دن پڑے گا چھے تاریخ کو اتیگنڈ یوگ ہے ست بشا نقشتر ہے شنی وقری ہو جائیں گے اترا شاڑا نقشتر میں شنی وقری چال پہ چل جائیں گے اس کے بعد سات تاریخ کو شکرووار کو گنیش چطورتی ورت بھی ہے اور چندرمہ کا بھرمنمین راشی میں رہنے والا ہے شنی وقری کے دن اترا بات پتہ نقشتر ہے سکرم یوگ ہے چندرمہ کا بھرمنمین راشی میں رہے گا آٹھ تاریخ کو اس کے بعد نو تاریخ کو روی وار کو ریوٹی نقشتر ہے یعنی کہ یہ گنڈ مول کا نقشتر ہے اور پنچک سماپت ہو جائیں گے تینتیس تین پر چندن سسٹی ورت بھی ہے اس دن اس کے بعد دس تاریخ کو سوموار کے دن چندرمہ کا بھرمنمین راشی میں رہے گا آسول یوگ ہے اور اشونی نقشتر ہے یہ بھی گنڈ مول کے انترگت آتا ہے یعنی کہ یہ ریبتی نقشتر ہو گیا اشونی نقشتر ہو گیا ان دنوں کسی بالک یا بالکہ کا اگر جنم ہوگا تو اس کو گنڈ مول عوش لگیں گے ستائیس دنوں کے اندر پوجہ کرانی آنے وارے ہو جاتی ہے اس کے بعد منگل وار کے دن شریکشن جنم اشٹمی ہیں گرستیوں کے لیے جو گرستی ہیں ان کو ورت اپاسنا گیارہ تاریخ کو کرنی چاہیے اور بارہ تاریخ کو بدھ وار کے دن جبکہ روہنی نقشتر تو نہیں ملے گا روہنی نقشتر کیونکہ اس سمیں گیارہ تاریخ کو نہیں ملے گا مگر رت کرنا ہوگا تو دوسرا جو جنم منایا جائے گا وہ بارہ تاریخ کو منایا جائے گا بھگوان کشن کا یعنی کی کشن جنم اشٹمی دو دن پڑتی ہے گیارہ اور بارہ ایک نند کے آنند اور ایک سب جانتے ہیں جے کنیہ لال کی یعنی کی بھگوان کشن کی جنم اس سب منانے کا پرو ہوتا ہے اب بات کریں گے اس کے بعد آپ کی راشیوں کی کس پرکار سے راشیوں میں یوگ چل رہا ہے کیسے راشی ہیں کیا اپائے کریں کیا اپائے نہ کریں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میش راشی والوں کے لئے یہ سبتہ کیسے رہنے والا ہے میش راشی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو میش راشی والوں کے لئے یہ سبتہ ملا جلا سر دینے والا ہے سب سے پہلے تو منگل کی راشی ہے بہت زیادہ آگوس کسی پہ کرود نہیں کرنا اپنا گصہ نہیں اتارنا گھر پہ بھی نہیں اتارنا کیا کریں کرود کو سانت کریں آویش میں نہ آئیں کرود میں نہ آئیں آفیس میں ہو دکان پہ ہو کاروبار کرتے ہوں جوب کرتے ہوں سانت من سے کام کریں پورے سبتہ اور منگلوار کے دن ایک بار چولہ پردان کر دیں اس سے آپ کو سانتی ملے گی آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا کھڑ لیں یہ بڑا سر لپائے آپ کے لئے وشب راشی کی بات کر لیتے ہیں شکر کی راشی ہے ایک بات تو اس پاس ٹھوتی نظر آ رہی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کا کوئی کام اٹھکا ہوا تھا بہت دنوں سے لون بغیرہ کی آپ کوسس کر رہے تھے یا بچوں کی شکشہ کو لے کر پریسان تھے یا کسی بات کو لے کر آپ چنتی تھے بہت زیادہ بہت زیادہ چنتہ میں تھے آپ تو وہ آپ کی چنتہ کافی حد تک کم ہوتی نظر آئے گی اس سبتہ میں آپ کو کافی چنتہ کم ہو جائے گی اپائے آپ کیا کریں ایک تو کسی کنیا پہ یا محلہ پہ کرود نہ کریں اس کو ابسبد نہ کہیں اونچے سور میں نہ بولیں پریاس یہ کریں کہ ان کو آپ کچھ نہ کچھ وستر جرور دیں کیونکہ یہ سبتہ میں آپ کے لئے بہت سارے پرب بھی آئیں گے بہت سارے یوگ بھی بنیں گے تو اس میں بھگوان کشن کی مدھر لیلاؤں کو سنیں اور ان سے پریڑنا لیں تو اس سے آپ کا جو سبتہ ہے نا وہ بہت اچھا گجرے گا بات کر لیتے ہیں میتھون راشی کی میتھون راشی والوں کے لئے کیا کرنا ہے دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کو اس میں بھکتی میں جتنا رہنا ہے اتنا اچھا ہے گو کی سیوا کریں تو بہت اچھا ہے کیونکہ ان کے کاروبار میں ترقی ہوگی پر محسنس کے یوگ بھی بنیں گے تبھی اور آپ کو جو سوچا ہوا ہے کہ میرے کو روک کہیں ستا تو نہیں رہا مجھے بہت بہت ہے آپ کو پہنچ دنوں سے بہت دنوں سے آپ بہت اس ستہ میں آپ کو جادہ رہے گا بھگوان کشن کی بھکتی کریں ان کا جن مصمب منائیں وہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ساتھ میں آپ ہو سکے تو اپنے وزن کے برابر گو سالہ میں ایک بار چارہ اوشتیں اس سے آپ کی راشی بلوان ہوگی چندرمہ کی راشی ہے کرک راشی بہت دیکھو چندرک کی راشی جب ہوتی ہے تو من کو ادھر ادھر بھٹکا کے بھی رکھتی ہے میں کروں یا نہیں کروں اس کام کو کروں اس کام کو کوئی نئے کام کو لے کر آپ کے دماغ میں منتھن چل رہا ہے کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنا چھوڑ دیں اپنے اوپر وشواس رکھیں آپ کر سکتے ہیں آپ شکشم ہیں کرنے میں اور آپ کی منورتی اس کے یوگ ہے یہ کانپیڈنس اپنے اندر پیدا کریں اس سے آپ کر پائیں گے نہیں تو آپ کو ڈیموریلیسن ہوتا ہی رہے گا اس بات کا چھوڑ دیں اوپائے بڑا سرال ہے آپ کے پاس کسی کانچ کے برطن میں ایک چاندی کا سکہ ڈالو پورے سفتہ پانی پیو یہ سب سے سرال اوپائے ہے اور بھگوان کشن کا پروائے گا تو اس سے بڑی بھکتی تو کچھ ہو نہیں سکتی اب ہم ایک خط بھی لیتے ہیں یہاں پر ایک ہمارے پاس میسیج ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے کو بہت سارے کیونکہ پچھلے سبتہ ہی ہم نے شروع کیا ہے سبتہ ہی کراسی فل اور پنچانگ تو بہت سارے ہمارے پرسنل فون پر میسیج آئے ہیں ورڈس اپ کے نمبر ہے ایک بار ہم پھر سے بول دیتے ہیں 9821685836 دوسرا نمبر ہے 9821625836 68 ہے اور 62 ہے یہ دونوں نمبروں پر آپ ورڈس اپ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل بھیجیں ڈیٹ او برد ٹائم او برد پلیس او برد وہ آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ڈیٹ او برد آئی ہیں کیونکہ سمیں ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے ہم نے ایک آج لی ہے بلکل یہ نریز جی ہیں ان کی ڈیٹ او برد ہمارے پاس جو آئی ہے ایک نمبر 1964 64 پانچ بچ کے پینتالیس منٹ ایم ڈیلی کا جنم ہے ان کا دیکھیں نریز جی آپ کی طلا لگن کی کنڈی ہے اور بدھائی تیوک بنا ہوا ہے آپ کی شکر چندرمہ آپ کی کنڈی میں ہے جو آپ کا سوال ہے کہ میرے کو سانس کی بیماری ہوئی ہے یہ بلکل اسپسٹ ہے وات روک کے ساتھ آپ کو کف پردھان روک بھی ہوئے ہیں دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے ابھی ہم آپ کو ایک وید کی دشتری سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ جب نومبر آیا تھا تو آپ کی ورس کنڈی میں بھی سمجھے آئی تھی منتھا آپ کی جب بھی آپ دیکھیں گے کسی کی منتھا چھٹے میں آٹھوے میں ہوتی ہے یا دوادس بہو میں ہوتی ہے اور چندرمہ راہو سے پیڑت ہو جاتا ہے یا کال سرپ یوک کنڈی میں آ جاتا ہے اس طرح کے یوک بندیاں سبھی گرہ ایک طرف ہوتے ہیں تو یہ سمجھے آپ کو بنے گی کریں کیا آپ ایک تو مہا مرتنجہ اوشہ کرائیں شیو کے مندر میں چندن کا دان دیں اور سفید پوش پاوش سے چڑھائیں ہو سکے تو گیارہ پورن ماسی تک شنکر جی کے مندر میں پنچ میوا کی کھیر بھیجوائیں بس یہ اوپائے کریں نامامی شمیشان نیروان روپم اس کا آپ پاٹ کریں یہ بڑا سرل اوپائے آپ کے لئے اس کو کر کے دیکھیں آپ کی کنڈلی بلوان ہوگی آپ کا روح کی سمجھے بھی ہوگی پرانایا ہم سادہ کریں پرانایا ہم کرا کریں تو وہ آپ کے لئے بتا بڑا ہتکاری رہ گا چلے بات کرتے ہیں سنگ راسی کی سنگ راسی والوں کے لئے کیا ہے بھئی سورہ کی راسی ہے سنگ راسی اس سمیں آپ کے جو پیٹ کی سمجھے چل رہی تھی پچھلے دنوں میں وہ اس سمیں ختم ہو جائے گی بہت دنوں سے آپ چنتے تھے کہ میرے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کئی کچھ مجھے ہوگا تو نہیں ویسے بھی کرونا کا سمجھ چل رہا ہے تو اس سے بہت دیکھ بھی رہتا ہے ڈرتا بھی رہتا ہے ڈھڑنا بھی چاہیے جو بھارت سرکار کی دے ہوئے نردے سے ان کا پالن بھی کرنا چاہیے کریں کہ آپ منگلوار کا دن ہو سکے تو آپ ایک بار گہوں کا دان دے دیں اور سورہ نرینڈ کو اپنے سر کے اوپر سے جل دینا کیونکہ یو وی ریز کے پیچھے آئے ہیں الٹرا وائرن جو ریز نکلتے ہیں اس کے پیچھے آئے ہیں اکشت رولیا گرڈ ڈال کر دیں تو بہت اچھا اس سے آپ کا عورہ بہت مجبوط ہوگا کونپیٹنس لیویل آپ کا بہت ہائی ہو جائے گا کر کے دیکھئے سفائے کو کنہ راسی کی بات کر لیتے ہیں بودھ کی راشی ہے کنہ راسی والوں کو لیے اب تھوڑی سی ذراحت ملتی محسوس ہوگی بجنس میں آپ کو رات ملے گی بچوں کو لے گا ٹینسن کم ہو جائے گی پریوار میں ٹینسن تھوڑا ہر سللاس کا باتاورن بننے والا ہے کیونکہ یہ سمیں آپ کے لیے تھوڑا بنکول بنے گا اس سمیں آپ دو تین باتوں کا دھیان رکھیں ایک تو بھگوان کشن کی بھکتی بہت زیادہ کریں یہ پرہ کا اتصاب ہے جنو اتصاب ہے اس کا پرہ منائے آپ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے من کو ان کی بھکتی میں لین تو کرنا ہی ہے گھر کے پرتی آپ کو سچیت رہنا ہے دھیان رکھنا ہے ان کی باتوں کا سب پونڈ کرنی ہے باتیں بچوں ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی باتوں کا کیا کریں اوپائے بڑا سال روپائے چولائی کے لڑوں کا دان دیں آپ چولائی کے لڑوں کا دان آپ کے لیے دینا بڑا ہتکاری رہے گا پرکشک راسی کی بات کر لیتے ہیں منگل کی راسی ہے جو کوئی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے بجنس کے لیے نیا ویپار بنانے کی سوچ رہے ہیں یہ یوگ بن سکتے ہیں کسی سے میٹنگ ہو سکتی ہے ملن سارت آپ کی بڑھ سکتی ہے مہمانوں کے آنے کا بھی تھوڑا سا یوگ بنا ہوئے ہیں مگر کرونا کے حالات کو بھی دھیان میں رکھیں اوپائے کیا کریں آپ گھڑ چنے سوائے لے لیں اور تل کے تل کی ایک چھوٹی سی بوتل وہ اپنی سامر تھا نصار یتا سکتی جتنی لے لیں آپ اور ایک بار لے جا کر منگلوار کے دن دان دے دیں بڑا سرولپا ہے اور ساتھ میں دے دیں نوکے لے بندروں کو باڑ دیں گائے کو دے دیں مندر میں دے دیں بچوں کو باہر پرساسرو وطرن کر دیں راشی آپ کی بلوان ہو جائے گی جو یوگ آپ کے بنے ہوئے تھے نا ویپار کے یا آپ اپورچنیٹی دھونڈ رہے تھے بات کر لیتے ہیں دھنو راشی کی گروہ کی راشی ہے دھنو راشی والوں کے لئے دو باتیں ہیں ایک تو ادھیات مستر بڑھانا ہوگا اس سے آپ کا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھے گا کانفیڈنس میں کمی آئی ہوئی ہے بیچاروں میں پریورتن چل رہے ہیں تو کانفیڈنس بڑھاؤ اپنا بچوں کے اوپر کرود نہ کرو بچے اگر شکشہ کے چھیتر میں لگے ہوئے ہیں تو اتر کی دسا میں بیٹھ کر پڑھیں اپنا دھیان صرف پڑھائی میں لگائیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں اوپائے بڑا سرل ہے دھنو راشی والوں کے لئے گائے کو کیلے کھلاو سب سے سرل اوپائے گائے کو کیلے کھلاو اور سویم نہ کھاو اس دن گروہار کا دن پڑھے تو گائے کو کیلے کھلا دو مکر راشی کی بات کرتے ہیں شنی کی راشی ہے بھاگ دوڑ بہت کرائے گا محنت بہت کرائے گا منٹلی اور فیجیکلی آپ کو ایکسسائز کرائے گا کیوں کرا رہا ہے کیونکہ اس کے یوگ اس طریقے سے بن گئے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے کچھ جنون چڑھ گیا ہے آپ کو جنون ہے اور کر کے مانو گے آپ کیا کر کے مانو گے جوب کے لئے نئے کام کے لئے نئی ایجوکیسن کے لئے نئی پڑھائی کے لئے دوسرے سے آگے نکلنے کے لئے پرتیس پردہ نہ رکھیں اپنے کام کو کریں چھتری لگا کے چلیں تو سب سے اچھا بات کر لیتے ہیں کمب راشی کی کمب راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں سنی کی ایک اور راشی ہے اس میں بھی کچھ کچھ ملتا جلتا ہی ہے جو چال چل رہی ہے آپ کی اس میں آپ سوستے یہ ہیں کہ اس میں کام اپنے آپ بن جائے گا دیکھو محنت کرنے سے کام بنے گا آپ کے سوچنے سے کام نہیں بنے گا آپ پریاس کریں گے محنت کریں گے اور ایشر کو شاکشی مان کر کوئی کام کریں گے تو آپ سفل عبشہ ہوں گے ایسے آپ کو سفلتا نہیں ملے گی دوسرے کو دیکھ کر سفلتا نہیں ملے گی محنت کرو اس کا فل ایشر دے گا دیر سے دے گا اگر راشی ہے تو یہ مندگلتی سے چلتے ہیں انیس برسوں کی مہادثہ ہوتی ہے مندگلتی سے چلتے ہیں اپائے کیا کریں کھڑاؤں دان دے دو سب سے آسان ہے بڑا سرل اپائے بات کر لیتے ہیں مین راشی کی مین راشی والوں کے لیے کیا سنکیت گروہ کی راسی ہے ان کے لیے تو سنکیت بھی بڑا سندر ہے اور ہوگا کیا ان کے ساتھ کھان پین کا سوق بڑھے گا لگزری پانے کی چیستہ کریں گے دوستوں سے ملنے کیا پریاز کریں گے ابھی کرونا کا سمیہ چل رہا ہے اس سمیہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط بھرتنی ہوگی کتنی جلدی اتاولہ پر نا دکھائیں کسی بھی کام کو لے کر جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا صبر کریں اس سے آپ کو لاب ملے گا کیا دان کریں دان تو آپ کے پاس بڑا سلل ہے اس سمیہ آپ پجاری جی کو لے جا کر سابو تھلدی دال چنا اور کیلے کی فلی یعنی بارہ کیلے لے جا کر دان دے دو دان ہم لبدا پر ہم سانتی اب جن کو اپنا نام نہیں معلوم جن کو کچھ لوگوں کو اپنا نام نہیں معلوم ہوتا ہے جو سوچتے ہیں ہم کیا دان کریں تو اس سبتہ کا ہم نے ساموئی دان بھی ایک سرو کر دیا ہے اس سبتہ سے ہی کہ آپ کیا کر کے دان دیں بھگوان کشن کا جنم اس سب ہے تب کیا دیں دان کیا کریں چھوٹے کوئی بالک مل جائے آپ کو اگر آپ کی سامرث ہے تو پوشاک دلائیں سب سے اچھا ہے بھوجن کرائیں پوشاک دلائیں تھاکر کا روپ مان کری پربو ویاپکت سروتر سمانہ وہ جو آتمہ ہیں وہ آتمتتو اس پرماتمہ کا سروپ مان کر پربو ویاپکت سروتر سمانہ ان کو دے دیجئے دیکھیں آپ کے بھگڑے ہوئے کام بنیں گے تھاکر نے کہہ دیا یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا پھر بھی بتا جاتے ہیں تھاکر نے کیا کہا ہے ارجن کو کہتے ہیں پارت نیرنتر چنتن بھجنے اور اسمند کرنے ماتر سے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں مجھے کسی بھی روپ میں سب اکارے تو صرف ناتا وہ ناتا کہاں سے لاؤگے وہ رشتہ کہاں سے لاؤگے وہ رشتہ آپ بھاؤ سے لاؤگے اگر آپ کا بھاؤ جڑ گیا تو وہ تو پھر بہت بڑی آجامل کی کتھا ہے تو وہ تو ہے نا وہ روٹی لے کے بھاگے جار کی ٹھاکر ہے تو وہ تو بھاؤ آپ کا آنا چاہیے تو یہ سبتہ جن کو کچھ نہیں معلوم جو اس کو اپنے جنم نقشتر نہیں معلوم جنم راشی نہیں معلوم جنم سمیں نہیں معلوم یا ان کو تیتھی بھول گئے ہیں تو وہ یہ ایک ساموئی کو پائے ساللو پائے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو کمنٹ سیکشن میں جا کر پر جرور لکھیں اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبٹائب بھی کریں جائے سری کشنا دھرم اور سنسکیتی سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دھرم ڈاٹ ٹی وی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بیل کی آئیکن پر کلک کریں موسیقی